کبھی کبھی پنچائت بھی ایسے فیصلے سناتی ہے جن فیصلوں کی گونج نہ کہ بل ان علاقوں میں گونجتی ہے بلکہ پوری دنیا میں گونج جاتی ہے جیسے جرگہ پنچائت نے فیصلے سنایا ریپ کے بدلے میں ریپ اور وہ بھی ایسے نہیں جب ریپ ہو رہا ہوگا تو اس کو پوری پنچائت کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سچ مچ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے پچھلے دنوں ہم نے ایسی ہی ایک کہانی سنائی تھی اور آج کی کہانی بھی ایک پنچائت پر آدھاریت ہے پنچائت نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کے بعد اس بات کی گونج پوری دنیا میں فیل جاتی ہے اس گھٹنا کو کبریز کرنے کے لیے پوری دنیا کی میڈیا اس گاؤں میں لگ بھگ ایک مہینے تک ڈیرہ ڈالے رہتی ہے واقعی آج کی کہانی رشتوں کو سرمسار کر دینے والی کہانی ہے آپ کو پریشان کر دینے والی کہانی ہے آدھاب نمسکار سسری اکال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سننے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے اتر پردیش کا ایک زلہ ہے مزفر نگر اور اسی کا ایک کشوہ لگتا ہے چڑھا بل بات کر رہا ہوں جون دو ہزار پانچ کی ایک لڑکی جس کی بارے سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے اس کا پتی رکشہ چلا کر اپنے پریبار کا بھرن پورشن کرتا تھا دھیرے دھیرے زندگی چل رہی تھی پہلے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر دوسرا تیسرا چوتھا اس طرح سے اس مہلا نے ایک کے بعد ایک پانچ بچوں کو جنم دیا اس کی زندگی میں جیسے ایک سامانے زندگی تھی بہت غریب پریبار یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دروازے پر مہج ایک چھوٹا سا پردہ لگا ہوا تھا مین مکھے دوار پر دروازہ تھا ہی نہیں تو ایسی کنڈیشن میں اس کی گھر کی حالت کیا رہی ہوگی سہجی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کا پتی رکشت چلا کر پریبار کا بھرن پوشن کرتا تھا بات کر رہا ہوں چار جون دوہزار پانچ کی رات کی بچے سوئے ہوئے تھے رات کے لگ بھگ ساڑھے دس یا گیارہ بجے کے آس پاس کا وقت رہا ہوگا اس مہلا کا سسر جس کا نام ہے علی محمد علی محمد ایک دیسی کٹا ایک تمنچہ لے کر آتا ہے اور اپنی بیٹے کی بہو کے پاس پہنچتا ہے اور جانے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ یدی تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو اسی کٹے سے اسی تمنچے سے تمہارے بچوں کی میں جان لے لوں گا اس لئے شانت رہو کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے وہ مہلا یہ دیکھ کر ڈڑ جاتی ہے کہ آخر کار یہاں ہو کیا رہا ہے کیونکہ اس کے زندگی میں یہ پہلا ایسا دن تھا پانچ بچے ہو جاتے ہیں پانچ بچوں تک اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا پتی کے ساتھ ایک اچھی زندگی جی رہی تھی لیکن وہ سوچتی سمجھتی کچھ اس کا ویروت کرتی اس اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر اس نے اپنے موپے جیسے ٹیپ لگا لیا جیسے خاموشی سال لی سسور نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا اور بلاتکار کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دن نکلتا ہے کیونکہ اس گھر میں اس کے پتی صحیح چار بھائی ہیں اور ایک اس کی نند ہے چار بھائی ایک بہن پانچ لوگوں کا پریوار ہے پتی پتنی رہتے ہیں اب اگلا دن نکلتا ہے وہ اپنی نند سے کہتی ہے نند سب سے چھوٹی ہوتی ہے اس گھر کے اندر وہ کہتی ہے کہ میرے اببو نے یعنی کی اس کے سسور نے اس کا ریپ کیا ہے اس کا بلاتکار کیا ہے جب یہ والی بات اس لڑکی نے سنی تو وہ گھبرا جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے دوڑتے ہوئے اپنی امی کے پاس جاتی ہے امی سے جا کر کہتی ہے کہ امی بھابی جو کہہ رہی ہیں کیا یہ سچ ہے ساس اور نند دونوں اس بہو کے پاس پہنچتی ہیں اور اس کے پیروں میں گڑ گڑاتے ہوئے سر رکھ کر کہتی ہیں کہ جو بھی ہوا ہے اس بات کو یہیں ختم کر دو اس بات کی کسی کو بھنک نہیں لگنی چاہیے یعنی اس بات کی بھنک لگے گی تو سماج میں ہم کسی کو مو دکھانے لائک نہیں بچیں گے لیکن بات ایسی تھی ہی نہیں جس کو چھپایا جا سکے جس کو کسی کو بتایا نہ جا سکے اس محلہ نے پریشان ہوتے ہوتے اپنی سگی بھابی کے سامنے ایسے ہی دکھ اپنا بیان کر دیا اور جیسے ہی اس نے یہ دکھ بیان کرتی ہے اس کے بعد یہ خبر دھیرے دھیرے کر کے آگ کی طرح فیل جاتی ہے اس محلہ نے صبر کیا نہائی دھوئے کپڑے بدلے کیونکہ اس پر لگاتار یہ دواب بنایا جا رہا تھا کہ اس بات کو کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن بات جب نکلی تو بہت دور تک چلی جاتی ہے تیرہ جون دوہزار پانچ کو گاؤں میں ایک پنچائت آئیوجید کی جاتی ہے اور اس پنچائت میں جو فیصلہ ہوتا ہے اب یہ فیصلہ اس گاؤں تک ہی نہیں بلکہ پوری ہندوستان کی ہر ایک جگہ فیل جاتا ہے دراصل اس پنچائت میں یہ فیصلہ ہوتا ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے یعنی تمہارے پتی نور الہی اب تم اس کی پتنی نہیں رہی کیونکہ تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے اب تم دونوں پتی پتنی نہیں رہے بلکہ جس تمہارے سسور نے جو تمہارے ساتھ ریپ کیا ہے بلکہ تمہارا سسور ہی اب تمہارا شوہر ہوگا وہ تمہارا پتی ہوگا اور جو تمہارا پتی ہے وہ تمہارا بیٹا ہوگا یعنی اب پتی کو اسے اپنی پتنی کو ماں بولنا ہے اور سسور کو پتی بولنا ہے یہ ایسی اٹھپٹی کہانی تھی پنچائت کے مادھیم سے جب دیری دیری کر کے گبات گاؤں میں فیلتی ہے اور ایک اخوار کے ریپورٹر نے اس کہانی کو اس گھٹنا کو اس پریشانی کو سب کچھ اپنی اخوار میں جب چھاپا پرکاشت کیا ہے تو یہ اخوار کی خبر بہت دور دور تک فیل جاتی ہے اس کے بعد الیکٹرونک میڈیا کی جمگھٹ اس گاؤں میں لگ جاتا ہے اور اسی دن اس مہیلہ کا پتی واقعی سیلوٹ کا حق دار ہے اس نے اپنی پتنی کا ساتھ دیا نہ کی پتا کا ساتھ دیا اسے لے کر سیدھر تھانے پہنچتا ہے اور تھانے جانے کے بعد اپنے ہی پتا کے خلاف گمبھیر دھاروں میں سمبند دھاروں میں مقدمہ درج کراتا ہے پولیس اس ماملے کی جانچ پرتال کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مسلم دھرم گروہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا یہی بار اس شادی کو ایمان نے گھوشت کر دیا اور یہی بول دیا کہ جو سسور ہے اب وہ ہی پتی ہوگا بس اتنا تھا کہ اس ماملے کو میڈیا نے اور زیادہ اچھالنا شروع کر دیا بیدیشی میڈیا کا بھی اس گاؤں میں جمگھٹ لگ جاتا ہے اب ہر کوئی گاؤں گاؤں شہر شہر ہر کوئی ویکتی اس مہیلہ کے بارے میں جس کا نام ہوتا ہے امرانہ امرانہ کے بارے میں پل پل کی جانکاری جاننا چاہتے تھے پل پل کی بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ اب امرانہ کے کیس میں ہوا ہے تو کیا ہوا ہے فتوہ جاری ہوتے ہی اس کے بعد پھر میڈیا اس ماملے کو بہت تیجی کے ساتھ اچھالتی ہے اور جب میڈیا تیجی کے ساتھ اچھال رہی تھی تو پورے اتر پردیش میں ہلچل مچنا تیہ تھا ان دنوں مکھے منتری تھے ملائم سنگھ یادب اور ملائم سنگھ یادب سے جب ایک پترکار نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ امرانہ والا ماملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسی فتوے کے بارے میں اس کا ہی پکش لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر فتوہ ایسا ہے کہ ان کی شادی اماننے گھوشت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی اسی فتوے کے ساتھ ہیں بس اتنا کہتے ہیں اور زیادہ بوال مستا ہے ساماج ایک سنگھن ہو یا پھر راجنی تک دل ہو سب کے سب میدان میں آنے لگتے ہیں اور امرانہ کے سمرتن میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی ایک ہی مانگ تھی ماملہ کورٹ میں ٹرائل چلتا ہے اور ٹرائل چلنے کے بعد انیس اکٹوبر دو ہزار چھے کو جلا ستر ایوم عدالت نے اس ماملے میں فیصلہ سناتی ہے اور اس کے سسور جس کا نام ہوتا ہے محمد علی یعنی علی محمد کو دس سال کی سجا سنا جاتی ہے دس سال کی سجا سننے کے بعد وہ کم سے کم امرانہ کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے اس سے لگتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا حرجانہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس نے اس بیچ میں اس کے سسور نے کئی بار عدالت میں عرضی دی کہ اس کو زمانت پر رہا کر دیا جائے لیکن آٹھ سال لگاتار اس کو زمانت پر رہا ہونے ہی نہیں دیا گیا اور اسی طرح سے یہ کیس چلتا رہا اور دنیا پھر میں یہ ماملہ سرکھیاں بٹوڑتا رہا لیکن اس کے پتی نے اپنی پتنی کا ہر سمبھب ہر جگہ ہر قدم پر ساتھ دیا جس کا نام محمد علی ہوتا ہے وہ سلاکھوں کے پیچھے اپنی زندگی گجار رہا تھا عدالت میں اس کے دوش کو صد کر دیا اور دس سال کی سجا سنائی تھی دوسری طرف اس کا پریبار جو تھا وہ پوری طرح سے سڑک پر آ چکا تھا وہ اسے بہت ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ایک دن ایک پترکار اس وقتی کے محمد علی کی پتنی کے پاس جاتا یعنی کہ عمرانہ کی ساس کے پاس جاتا ہے اور عمرانہ کی ساس سے جا کر پوچھتا ہے جو تمہارے پتی کے ساتھ ہوا ہے جو تمہارے پتی پر آروپ لگایا گیا ہے کیا ان آروپ میں سچائی ہے یا بات کچھ اور ہے تب ہی عمرانہ کی ساس جو کہتی ہے اسے سننے کے بعد شاید کسی بھی انسان کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا دراصل عمرانہ کی ساس یہ کہتی ہے کہ اس کے چار بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہوتی ہے بیٹی سب سے چھوٹی تھی جب اس کا پتی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے پاس پیسے تھے ہی نہیں پیسوں کے لیے بار بار وہ اپنے لڑکوں سے کہتا تھا کہ میرے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کر دو تاکہ میں تمہاری بہن کی شادی کر دوں اور لڑکوں نے شادی کو لے کر اس میں دلچسپی نہیں دکھائی گم بھیڑتا نہیں دکھائی اس لیے عمرانہ کے ساسور نے اپنی زمین کو بیچنے کا نینے لیا تاکہ زمین بیچ کر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے اور عمرانہ اس پاس سے بہت ناراض تھی اس لیے اس نے کیسا سوانگ رچا یہی بات اس نے جب پترکار سے عمرانہ کی ساس نے بتائی تھی یہی بات جب اخفاروں کے مادہم سے لوگوں کو پتا چلا کہ عمرانہ نے اپنے ساسور کو بدنام کرنے کی نیت سے ہی اور اپنی زمین کو اپنے حصے کو بچانے کی نیت سے ہی یہ ایک آروپ لگایا تھا اس آروپ پر تو لوگوں کا دھیان زیادہ نہیں گیا لیکن جب یہ بھی بات تھوڑے بہت اخفاروں کے مادہم سے ٹی وی کے مادہم سے جب لوگوں کو پتا چلی تو کہیں نہ کہیں عمرانہ کی منشاہ پر بھی کئی طرح کے سوال کھڑے ہوئے تھے لیکن جس طرح سے عمرانہ نے آخری دم تک لگاتار چاہے وہ سیشن کوٹ کی بات ہو چاہے اچھ عدالت کی بات ہو جہاں جہاں تک اس کو جانا تھا وہاں وہاں پوری امانداری کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ اپنی آواز کو رکھتی تھی اپنی بات کو رکھتی تھی تو اس سے لگ رہا تھا کہ عمرانہ کی باتوں میں سچائی تھی اب سچ عمرانہ تھی یا اس کی ساس تھی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جس طرح سے عدالت میں سجا دی وہ پوری زمانے کو پوری دنیا کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے پدا چل جاتا ہے اور جو ساس بول رہی تھی اس بات میں اتنی پختہ ثبوت تو حاصل نہیں ہوتے ہیں لیکن عمرانہ کے ساتھ جو ہوا اس کو لے کر پولیس نے بھی جانچ کی تھی اور عدالت کے سامنے وہ ساکشہ رکھے گئے تھے دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سنانے کا ادیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے اور جاتے جاتے کچھ لوگوں کی جنم دن ہیں جس میں سارا ہیں محمد وسیم ہیں عمرجیت یادب رادے کشیب رمیش پروہیت ان کو جنم دن کی بہت ساری شبکام نہ ہیں بہت بہت مبارک بات ساتھ ہی کچھ لوگوں کے لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی تھی جس میں شفیق شیخ ہیں کلویر سنگھ ہیں ان سب ہی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جائین جائے بھارت